اسلام علیکم پیارے دوستو ایٹی اینڈ ہسٹری چینل میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ لوگ اپنے موبائل سے مختلف ایڈز جو اپلیکیشنز میں شو ہوتے ہیں ان کو ختم کر سکتے ہیں یہ جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ طریقہ بالکل لیگل طریقہ ہے اور جینون طریقہ ہے اس میں آپ کو کوئی بھی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ بلکل انتہائی آسان طریقہ ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی طریقہ استعمال کرنے کا کوئی دیکھیں گے آپ تو لازمی طور پر وہ آپ کو کسی اپلیکیشن کو ریکومنڈ کریں گے یا پلے سٹور سے کوئی ایپ انسٹال کرنے کو بولیں گے تو وہ اپلیکیشن ہود بزاتے ہود ایڈز سے کماری ہوتی ہے تو جو اپلیکیشن ہود ایڈز سے کماری ہے تو وہ دوسرے ایڈز کو بلا گیا رکے گی تو یہ جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گوگل کی اپنی ہی سٹنگ ہے زیادی سے بات ہے آپ جو بھی اپلیکیشن انسٹال کرتے ہیں اس پر جو ایڈز ہیں وہ گوگل کی طرف سے ہی شو ہوتے ہیں تو ہم اگر گوگل کی سٹنگ میں جا کر ہی ان کو ہتم کر دیں تو اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گوگل کی سٹنگز میں چلے جانا ہے تو طریقہ فالو کریں سب سے پہلے اپنے موبائل کی سٹنگز کو اوپن کریں یہ سٹنگز اوپن ہو گئی ہیں جی تو یہاں پر آپ نے اکاؤنٹس کے سیکشن میں آنا ہے اب چونکہ میرے موبائل میں یہاں جرنل کی ٹیب میں آ کر اکاؤنٹ نظر آتا ہے تو آپ نے بھی اپنی موبائل کی سٹنگ میں اکاؤنٹ کو تلاش کر رہے ہیں یہ تمام سمارٹ فونز میں یہ آپشن اویلیبل ہوتا ہے اکاؤنٹس میں آنے کے بعد یہاں پر گوگل کا ایک اکاؤنٹ لازمی ہوگا اگر آپ پلے سٹور استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پر گوگل کا اکاؤنٹ لاغن کرنا پڑتا ہے ہمیں چاہے وہ جی میل کا ہو جی میل کا ہی لاغن کرنا پڑتا ہے تو گوگل کا اکاؤنٹ یہاں پر لازمی ہوگا جی تو اس کو ٹیپ کر لیں اب یہاں پر سب سے لاسٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈز کا ایک آپشن جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جی ہمیں تو اس کو ٹیپ کر لیں ٹیپ کرنے کے بعد یہاں پر آپ تیسرے نمبر پر ایڈز بائی گوگل کو ٹیپ کریں تو یہ آپ کو ریڈیریک کرنا چاہ رہا ہے جی کسی بھی براؤزر میں اگر آپ کے پاس براؤزر کروم موجود ہے تو یا یوسی براؤزر موجود ہے تو کسی پر بھی آپ چلے جائیں اور اس کو اوپن ہونے دیں تو یہاں پر گوگل کی کچھ ایک پیج اوپن ہو جائے گا جی اور یہاں پر آپ نے نیچے آنا ہے اور ایڈز سیٹنگ پر ٹیپ کرنا ہے یہ جو بلو کلر میں دکھا ہوئے ایڈز سیٹنگ یہاں پر آپ نے ٹیپ کرنا ہے تو کچھ سیکنڈز میں یہ ایڈز سیٹنگ گوگل کی اوپن ہو جائیں گی یہ آپ کوئی ایک نیو پیج کی طرف ریڈیریکٹ کر رہا ہے جہاں پر پوری گوگل کی سیٹنگ موجود ہیں ایڈز کی سیٹنگ موجود ہیں تو یہ جی ہم آگئے ہیں گوگل ایڈز سیٹنگ میں آپ ٹاپ پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایڈز پرسنیلیزیشن اکراؤس تو ویب سی مور یوسفل ایڈز آن یوٹیوب اینڈ ٹو پلس میلین ویب سائٹ اب ایسی ویب سائٹ بیس لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ ایسی ہیں جو گوگل کے ساتھ پارٹنرشپ پر ہیں یوٹیوب سمیت تو یہاں پر آپ کو جتنے بھی ایڈز شو ہو رہے ہیں اگر آپ یہاں سے ان کو بند کر دیں گے تو وہاں پر آپ کو ایڈز آنا بند ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں جی بڑا ہی آسان طریقہ ہے اور یہ گوگل کی اپنی سیٹنگز ہیں جینون فل جینون سیٹنگز ہیں اور اس میں آپ کو بڑا ہی فیدہ ہوئے والا آپ کوئی بھی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن انسٹال نہیں کر رہے آپ کو کچھ بھی سیٹنگ نہیں کرنی پڑ رہے جسٹ آپ گوگل میں ہی جا کر اپنے ہی اکاؤنٹ میں جا کر اس کو ایڈز دینے سے روک رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے جی یہ آن ہے اس کو آپ ٹیپ کریں گے بلو بٹن پر تو یہ کہہ جائے گے تھوڑا چی وارننگ دے گا کہ ترننگ آف ایڈ پسنیشن اکراس دا ویب تو آپ ویب ایڈز شو نہیں ہوں گے تو جی ٹرن آف کر دیں اس کو تو سیونگز کے بعد آپ کو یہ سیٹنگز کو سیو کر دے گا اور آپ کے موبائل میں پھر ایڈز شو نہیں ہوں گے تو یہاں پر دیکھیں آپ یہ بلو بٹن آف ہو چکے نیچے ایک اور بھی ہے اگر گوگل سرچ کریں تو وہاں پر بھی ایڈز شو ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی اگر آپ اس کو بند کرنا چاہیں تو آپ اس کو بند کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دونوں ایڈز سیٹنگز میری بند ہو چکے ہیں تو آپ نے دیکھا بڑی ہی آسانے کے ساتھ ہم نے اپنے موبائل میں موجود اپنے ایکاؤنٹ میں ہی موجود سیٹنگز میں گوگل کی اپنی جنون سیٹنگز سے اپنے موبائل کے موجود تمام ایڈز کو ختم کر لیا ہے تو یوٹیوب پر اس سے آسان طریقہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا اور یہ جنون طریقہ ہے اور باقی جتنی بھی طریقے جو بتایا جا رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہیں لیکن وہ آپ کو تھرڈ پارٹی اپلیکیشن پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنے کا بتائیں گے اور وہ اپلیکیشن تو خود ایڈز سے ہی کمائے گی تو امید ہے جی یہ ہے طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ طریقہ آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تینکس پور وچنگ فرنڈز اللہ حافظ اور فی امان اللہ موسیقی